اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے حوز ہمیندو فائل ویلکم ڈا بی لوگ امیت کرتی ہوں آپ سب خیرت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں پاک پتن ٹیوی ناظرین آج میں بتاؤں گی ایسی خاتون جس نے دو دن میں دو بچوں کو جنم دیا ہے اور اس میں دو بچہ دانیاں اور دونوں میں حمل ہے جن آج میں بتاؤں گی اسی ٹوپک کے بال میں دنیا میں بہت سے فراد نایاب اور انوکھی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں ایسے ہی ایک منفرد خصوصیت کی حامل ایک برطانی خاتون بھی ہے جن میں دو بچہ دانیاں ہیں اور انہوں نے دو دن میں دو بچوں کو جنم دیا ہے اس دوران وہ بیس گھنٹے تک زجگی میں رہی تھی دنیا میں دس لاکھ میں سے ایک خاتون میں دو بچہ دانیاں ہوتی ہیں بہت ہی ریر کیس ہوتا ہے یہ اور بتیس سالہ کیلسے ہیچر نے ایک بیٹی کو منگل جبکہ دوسری کو بودھ کے روز بھرمنکم کے الانباز یونیورسٹی اسپتال میں جنم دیا ہے اور انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے موجزاتی بچوں کے جنم کا اعلان کرتے ہوئے اسپتال کے عملے کی تاریخ بھی کی اور اسے شاندار بھی قرار دیا ان نو ملود بچیوں کو ایسی جڑوا بہنیں قرار دیا جا رہا ہے جن کے جنم دن مختلف ہیں جڑوا بھی ہیں اور جنم دن بھی مختلف ہیں بہت ہی ریر کیسے ناظرین کیلسے ہیچر کا کہنا ہے کہ ان کا خاندانہ بسپتال سے گھر واپس آگئے ہے اور چھٹیوں سے لطف اندوس ہو سکتا ہے اس سے قبل کرسمس کے روز ان کے ہاں بچوں کی پیدائش متوقع تھی ہیچر کو سترہ سال کی عمر میں بتایا گیا تھا کہ ان کی دو بچہ دانی ہیں جسے یوٹرس ڈیڈی فیس کہا جاتا ہے علامہ یونیورسٹی اسپتال کا کہنا ہے کہ دنیا میں اس نیاب جسمانی حالت کے ساتھ 0.3 فیصد خواتین ہوتی ہیں 0.3 اور ایک ہی وقت میں دونوں بچہ دانیوں میں حمل جانے کا امکان بھی اس سے بھی بہت زیادہ کم ہوتا ہے یعنی دس لاکھ میں سے ایک ہوتا ہے اسی طرح کے حمل کو ڈائیکوویٹری پرگننسی کا جاتا ہے دنیا بھر میں اس قسم کے حمل کے رپورٹ شدہ کیسز کی تعداد بھی بہت زیادہ کم ہے سن 2019 میں منگلہ دیش میں ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ایک خاتون نے اپنے دوسرے رحمے قبل اس کم بچے کی پیدائش کے تقریباً ایک ماہ بعد دوسری رحم سے جڑوا بچوں کو بھی جنن دیا تھا کیسر جو ہے ہیچر نے اس سے قبل بھی تین بار صحت مند حمل ہوئے تھے اور اس بار ان کا خیال تھا کہ وہ پہلے کی طرح صرف ایک رحم سے ہی حاملہ ہیں بعد ازا ان کے معمول کے الٹرا ساؤنڈ ٹیسٹ میں اس بات کا انکشاف ہوا تھا کہ ان کی دوسری بچہ دانی میں بھی بچہ ہے وہ اس کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں نے گہری سانس لی کیونکہ ہمیں یقین ہی نہیں آیا تھا انہوں نے اپنے اس نایاب اور انوکہ حمل کے وقت کو انسٹاگرام پر بھی دستاویز کیا اسپتال نے اس غیر معمول زچکی کو ایک عام زچکی جیسے عمل کے طور پر بیان کیا اسپتال کے ڈاکٹر پروفیسر ریچرڈ ڈیویس کا کہنا تھا کہ دونوں بچوں کو الگ الگ ماتری رہن کی وجہ سے نوشن ماہ کے لیے اضافی جگہ بھی مئی اثر تھی ہیچر کو حمل کے انتیسویں ہفتے میں دو دزا شروع ہوئی تھی اور اس دوران انہیں اسپتال میں دگنی نگرانی کی ضرورت بھی تھی ان کی ایک بیٹی کی پیدائش جو ہے نورمل ڈیلیوری کے ذریعہ ہوئی اور ان کے ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ جب پہلی بچی ماں کے پیٹ سے باہر آئی تو آپریشن روم میں موجود تمام لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا جبکہ دوسری بچی کی پیدائش پہلی ڈیلیوری کی پیدائش کے دس گھنٹے بعد سی سیکشن سے ہوئی پروفیسر ڈیویس کا کہنا ہے کہ آسان الفاظ میں ایک ہی پیڈ میں دو بچے تھے بس ان کے خانے الگ الگ تھے امید کرتی انہوں نے آپ کو آج کا بھی لوگ بہت ہی دلچس لگا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں پاک پتن ٹی وی ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کرنا مت بھولیں بیل آئیکن کو دبائیئے تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو سے آپ آگا رہ سکے اپنا خیال رکھے گا اللہ نکے بان